اسے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہلِ بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک میک اپ کرنا خواتین کے لیے کسی بھی مشتہد و مرجع سے پوچھیں حرام ہے نام حرم کے سامنے ہلکے سے ہلکا میک اپ کر کے بھی جائے تو یہ حرام ہے مجلس حسین میں میک اپ کر کے آئے پورے روڈ پہ جب آ رہی اللہ کی لعنت اٹھاتے ہوئے مجلس تک بندہ آتا ہے کوئی ایک مشتہ دکھا دے جس نے اجازت دی ہو تمام مراجع فرماتے ہیں میک اپ کرنا نام حرم کیوں میک اپ انسان کرتا ہے جاکہ میں زیادہ خوبصورت دکھوں کیوں دکھوں کسے دکھا ہوں سامنے نام حرم لوگ ہیں تو میک اپ کرنے کی اجازت صرف اپنے شوہر کے سامنے آئے کسی غیر کے سامنے نہیں ہے یہ کام ہماری بچیوں کو پتا نہیں ہے اور افسوس ایک بچینے کا مولانا آپ ہمیں کہہ رہے ہیں یہ جو آج کل ممبر پہ خطیبائیں آ رہی ہیں جن کے یوٹیوب پہ مجلسیں آ رہی ہیں تو یہی تو سر پیٹنا ہے نا کہ دین پڑھ کے لیکن ممبر پہ بندہ بے دینی فیلائے یہ خود عذاب خدا خرید رہی ہیں ایسے ذاکرین کے لیے علماء فرماتے ہیں قیامت میں اشت عذاب آئے جنہوں نے دین کو مزاق بنایا جنہوں نے شریعت کو مزاق بنایا اور واقعا یہ ہو چکا ہے ایسے لوگوں کو ممبر پہ لانا ایسی خطیباؤں کو ممبر پہ لانا جو فقہ اور شریعت کی خلاف برزی کریں اگر خواتین میں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میک اپ بھی کیا ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر ان کی ویڈیو بن رہی ہے یوٹیوب پہ جا رہی ہے نیچے میں کمنٹس پڑھتا ہوں کہ کمنٹس پانچ عورتوں کے کمنٹس ہوتے ہیں دو سو مردوں کے کمنٹس ہوتے ہیں کیا یہ آنکھوں کی اندھی ہیں یہ نہیں دیکھ رہی کہ ہماری ویڈیوز جب وہاں پہ جاتی ہیں جب آپ مجلس پڑھتے ہو آپ ہلتے ہو آپ ہستے ہو آپ مختلف ادائیں اس مجلس میں دکھاتے ہو یہ ساری ادائیں مرد دیکھ رہے ہیں اور نیچے سارے کمنٹس مردوں کے ہیں کتنے مرد ہیں مجلس حسین کے ذریعے کیا کر رہے ہیں گناہ کر رہے ہیں کسی مرد کو اجازت نہیں ہے کسی خاتون کی آواز کو بھی سنیں کیوں حرام اسلام میں نوحہ پڑھنا کسی خاتون کے لیے اکیلی اگر پڑتی ہے تو حرام ہے پھر یہ کیا کرتی ہیں چار پانچ کھڑی ہو جاتی ہیں کہ اب حرام سے ہم بجنا چاہتی ہیں ریزن کیا ہے شہرت ریزن کیا ہے لوگوں کے زیادہ سے زیادہ لائک ملیں لیزن کیا ہے ہمیں زیادہ سبسکرپشن بلیں ریزن کیا ہے ہم مشہور ہو جائیں یعنی شہرت کے لیے دین کو تباہ کیا جا رہا ہے شہرت کے لیے اپنے امام زمانہ کو ناراض کیا جا رہا ہے یہ سمپل سی چیزیں ہیں اب پورے عراق گھومیں ایران گھومیں پورے عراق میں مجھے ایک یوٹیوب پہ دیکھیں کوئی عراقی خطیبہ ہو جس کی ویڈیو ہو کوئی ایرانی خطیبہ ہو جس کی ویڈیو ہو کوئی لبنانی خطیبہ ہو جس کی ویڈیو ہو کیونکہ وہاں انہوں نے دین کو سمجھا آئے اور صحیح طریقے سے دین پہچا بھی رہے ہیں لیکن یہاں ممبر پر بیٹھ کر دین اسلام کی کیا کی جا رہی ہے مخالفت کی جا رہی ہے